لاہور کے بعد اہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں سرگودہ میں خواجہ سراؤں کے لیے پہلی مرتبہ سکول اوپن کر دیا گیا جس میں چالیس سے زائد خواجہ سراؤں نے اپنے ادوری تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ بھی لے لیا اس حوالے سمزید جانتا ہے بیگ نیوز کی نمائندہ ریہا اقبال کسی رپورٹ میں اسلام علیکم قائز میں ہوں آپ کی حوز ڈی ہائی اقبال بیگ نیوز کی بیگ پروگرام عوام کی آواز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ مخلی پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اور آپ کو وہ پسند بھی آتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے خواجہ سراؤں کے حوالے سے حکومت خواجہ سراؤں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اسی حوالے سے سرگودہ میں خواجہ سراؤں کی تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے ہم سٹوڈنٹ سے بات کریں گے اور جانیں گے کیونکہ کیسا لگ رہا ہے کہ سٹڈی کے بارے میں اور وہ کیا سوچتے ہیں اپنا فیوچر کو لے کر ان سے جانتے ہیں ان کا نام ان کی پہلے کی لائف کے بارے میں ان کی اب کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا سیکھا ہے اور ابھی مزید کیا کیا سیکھنے کا ارادہ ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام انمول ہے ابھی تک آپ نے یہاں سے کیا کیا سیکھا ہے اور مزید کیا سیکھنے کا ہی رات ہے ہمیں انگلیش بڑھے ہم بہت اچھی نوکری ہمیں جو ملے سرکاری اچھی نوکری ملے ہمیں بہت اچھا ہوا ہے جنہوں نے مارے لیے سکول کھولا ہوا ان کے لیے بہت مہربانی شکریہ یہاں پر ٹیچر کیسے ہیں ٹیچر بہت اچھے ہیں ہمارے سر بھی اچھا ہمارے ٹیچر بھی بہت اچھی ہے اچھا پہلے کی لائف میں اب کی لائف میں کیا چینجنگ آئی ہے ہمارے لائف اچھی نہیں لوگا میں بات کرتے ہیں ہم دانس کرنے جاتے ہیں کوئی بات نہیں کرتا ہے کوئی اچھا نہیں ہمیں سمجھتا اللہ کا شکر آئے ہیں ہمارے لیے انہوں نے سکول کھولا ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں بہت ان کی میرے بہت شکریہ اور اس کے حکومت نے آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ریویل دیئے ہیں اپکین ڈروب یا کچھ بھی ابھی کچھ نہیں دیئے hier اچھا بیسے ان کا پلان ہے ابھی کچھ ہورا اس پر کام کرنے میں آپ کو سینے اللہ каких چلیں انا ہے آپ نے جانا ہے ان کی گفتگو تو zapeلس سے جانتے ہیں ان کی گفتگو کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر اور انہوں نے کیا کیا سکھا ہے ہمہارے ساتھ ایک دوروا سٹوڈن مجھود ہے ان سے جانتا ہے ان کی پہلے کی لائف باہرہ بے اور اپکی لائف بے میں اور انہوں نے کیا سکھا ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم وارکمسلام کیا نام ہے آپ کا؟ فنم گوری آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آنپے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی تک آپ نے یہاں سے کیا کیا سکھا ہے؟ ابھی فیلال آج پہلا دین ہے آج کتابیں ملی ہیں ہمیں اور آئندہ اور مزائب کو ہماری ٹیچر بہت اچھے ہیں اور پڑھائیں گے ہمیں یہاں پر کتنے سٹوڈنٹس ہیں؟ جہاں پر آئیں کوئی چوئی اچھیس ہیں کوئی فرینڈز بھی بنی آئیے نہیں؟ بہت اچھا تو پہلے کی لائف میں اور اب کی لائف میں کیا چینجنگ آئی؟ بہت پہلے لائف کیسی تھی اب کیسی ہے؟ بس پہلے یہ تھی کہ کوئی ماری عزت نہیں کرتا تھا اب میں ہماری عزت کر رہے ہیں کے لوگ انشاءاللہ پڑھ پڑھیں گی سب کو دکھائیں گے کہ ہم بھی پڑھ سکتی ہیں پڑھ کر کیا بننے کا اراد ہے؟ بس پڑھیں گی اپنا آپ جو اللہ نے بنا دے بن جائیں گی اور جو باتیں کرتے ہیں ان سے بچ جائیں گی جو لوگ کے بات سناتے ہیں گی وہ اس سے بچ جائیں گی جی تو ناظرین انہوں نے ان کی بھی گفتگاہ آپ نے جانی بہت ان کو اچھا لگ رہا ہے پڑھنے بھی مزہ آ رہا ہے بوریاں استاذہ بھی بہت اچھے ہیں تو ان کے استاذہ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے؟ ہمارے صاحب یہاں کے پرنسپل موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے سٹوڈنٹ کے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام کیا لینے ٹھیک ہے خیریت الحمدللہ میں ٹھیک ہے آپ بتائیں جی الحمدللہ میں خیریت سے ٹھیک تھا یہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اچھا انیشیئیٹیو لیا گیا ہے ٹرانسجنڈر کے لیے سکول اوپن کیا گیا ہے یہ ہر ڈوین لیول پہ ایک سکول بنایا گیا اور جو سرگودہ ڈوین کے لیے سکول چوز کیا گیا ہے وہ گورنمنٹ مارڈل آئی سکول نمبر ون سرگودہ ہے اور اس کے اندر گورنمنٹ نے ایک بڑے اٹریکٹیو پیکجز رکھے ہیں ٹرانسجنڈر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ بھی زیورے تعلیم سے آراستہ ہو سکے ہیں اس میں فائیو تھاؤنٹ روپیز جو ہیں وہ ہر بچے کو وظیفہ دیا جائے گا اس کی سکالرشپ ہے فائیو تھاؤنٹ روپیز اس کو ملے گا اس کی ٹرانسپورٹ کی مد میں اگر وہ بے شک اپنی پرسنل کنوینس پہ آتا ہے یا کسی بھی طریقے سے آتا ہے تو ہم فائیو تھاؤنٹ روپیز اس کو ٹرانسپورٹ کی مد میں دیں گے ٹو تھاؤنٹ روپیز اس کو ملیں گے سٹیشنی کی مد میں اور سردیوں کے لیے الاغ یونی فارم ہے ان کے لیے گرمیوں کے لیے الاغ یونی فارم ہے اس کے علاوہ جو transgender teacher ہے یہ اچھی بات اس school کی یہ ہے کہ یہاں پہ جو انہیں teacher پڑھائیں گے وہ بھی transgender community سے ہوں گے تو اس کے لیے minimum qualification ویسے بی اے بی اے سی ہے تو الحمدللہ ہمیں ان کی community سے ہی دو teacher ہم نے hire کر لی ہیں پچیس student تک دو teacher ہوں گے پچیس سے جیسے تعداد پڑے گی تو ایک teacher اور ہم hire کریں گے تو جب first day یہ صرف دو دن ہوئے ہیں اسے open ہوئے ہوئے یہ transgender school کو تو first time جو enrollment تھی وہ 22 تھی اور اب بھی الحمدللہ میں نے ابھی visit کیا تو 39 student ہمارے ہو گئے تو enrollment بنانے کے لیے ہم نے ایک گروہ hire کیا ہے اس کا فائدہ میں یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے آپس میں کافی links ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ کیونکہ یہ پورے division کا ہے school تو اس میں صرف یہ سرگودہ تک محدود نہیں ہے یہ میاں والی بھکر خوشاب اور اس کی آگے فردر تحصیلیں جو ہیں یہ ساری ان کو cover کرے گا تو اس کے لیے ہم نے گروہ جو ہیں ان کو ہم نے باقاعدہ ہم مختلف وظیفہ بھی رکھنے جا رہا ہے مختلف پمفلٹ ہم نے چھپوائے ہیں پینا فلیکسی لگوا رہا ہے مختلف جگہوں پہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان نیئر فیوچر جس طریقے سے ہماری enrollment بڑھ رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ باقاعدہ ان کے لیے ایک permanent school بن جائے گا اور ابتدائی طور پہ basic یہ government کا یہ world bank کا project ہے تو یہ primary level بھی ہوگا اس میں middle level کا ہوگا اور secondary level کا ہوگا تین level کی یہ تعلیم دی جائے گی تو جو ہم نے ابھی start کیا ہے یہ basically primary level ہے اس میں ہم بچوں کو basic سکھائیں گے کہ basic لکھنا پڑنا کیسے لکھا پڑا کیسے جا سکتا ہے basic جو حساب کتاب ہے تاکہ یہ اپنے ان کو normal زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی جی تو ناظرین آپ نے student کی گفتگو جانی وہ اس life سے بہت خوش ہے کہتے ہیں کہ پہلے کی life کچھ life نہیں تھی اب وہ سیکھ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت ان کی سرپرستی کرتی رہی تو وہ بھی عورتوں اور مردوں کے شانہ بشانہ ملک کا نام روشن کریں گے کیامرامین زاہد بھٹی کے ساتھ یہاں ایک بال بیگ نیو سرگوڈا